موسیقی 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 دعا کریں خدا ان خدا کریں اربان آسمانی باپ ہم اس کننشن کے انہکات کے لئے پیرا شک کر دیں ان بسرگوں کی کامشوں کے لئے جنہوں نے اس کننشن کا آتا آس کیا جنہوں نے بھرستیف پاک و ہند میں اس کننشن کے وسیلے سے تیری اور تیری پاک انجی کی منابی کی آج شام آیت کلام ہم ان کی حکمات کا اعتراب کرتے جنہوں نے اس کننشن میں اس ساتھ کلام کی خدمت کلام کو ہمارے ایمان کی تازلی کے لئے استعمال کیا اپنے بیٹے ہمارے کلام جسنسی کے نام کو جلال پاکش احباب میں اپنے آپ کو اور اس وقت ان سارے لوگ تیری رحمت کے سپرد کرتا ہوں ہم یہ ساتھ کچھ بارہ نبیوں کی بارہ نبیوں کی کتابوں کا بیان دیکھتے ہیں ان بارہ نبیوں میں سے زیادت پر نبیوں نے یلی شریف یا سامیہ کے بارے نے اپنا اپنا بارے زیادت پر نبیوں کیا لیکن بعض انبیاء ہیں جنہوں نے غیر مبودی قوموں کے لئے بھی قرآن کے کلام کو قلم بن کیا ان انبیاء میں سے یوں نہ اور نہ ہوں ایسے انبیاء ہیں جنہوں نے قصور کی سلطنت اور اس کے مرکزی شہر نیرمہ کے بارے میں اپنا اپنا بارے نبوت قلم بن کیا ان انبیاء کے علاوہ ہم حبتور کی کتاب کا بیان بھی دیتے ہیں اور اس نبی نے اس زمانے کی آنگیر موم جد باطل کے خلاف اپنا بارے نبوت قلم بن کیا اپنا بارے نبوت قلم بن کیا اپنیاء کی کتاب ایسی کتاب ہے جو ایک اور رہی جہودی قوم کے خلاف بارے نبوت کے طور پر اپنا بھی اپنا بھی نے قلم بن کی اور یہ کتاب قنیاء کی طور پر عدون کے خلاف جو عیساء کی اولاد ہیں نبی نے اس کا بیان کیا جب اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ اس مال باب باب اپنا کہ قداء انسانی قاری میں قوموں کی اور اخراج کی عدالت کیوں کر کر رہا کیوں قداء جو راستی کا اور عدل کا قداء ہے ایسی قوموں کو جنہوں نے اسے نظر انداز کیا اور ایسے افراد کو جنہوں نے اس کی پاکیز کے خلاف کام کیا ان پر اپنا رزد نازل کر رہا اور اس کی ان کی عدالت کرتا رہا عبریہ کی کتاب میں ہم عدون کے بارے میں چند بیانات دیکھتے ہیں عبریہ کی کتاب میں ہم منی عدون کا بیان کرتے ہیں اور یہ عیساء کی عدالت تھے اور آج شام اکسار کے ساتھ ہم عیساء کے لوگوں کے بارے میں کہ خدا نے کیوں ان کی عدالت کی اور خدا کیوں اس قوم کا انصاف کرنے کے لیے اپنی یا کے سفر اپنا قرام کرتا خدا کیوں اس قوم کی عدالت کرتا اور ان کی عدالت کی چند وجوہات کا بیان ہم عبریہ کی کتاب میں دیکھ 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 سب سے پہلی بات کرتا خدا کیوں اس قوم کی عدالت کا بیان کیا ہم اپنی یقین کتاب کی پیشری اور چوتھی آیات میں دیکھ دیکھ سب اپنی شہد پہنچنے والے مخالف کو پاییتی برشا کر بھیج دائیس سے کہ وہ ان کے مکانوں تک ان کے گھروں تک اور ان کے بزانوں تک پہنچ سمجھ لیتے اور اس طرح ان کا دل گرور سے کھمند سے پھر گیا اگر آپ ابھیا کی کتاب تب بیان دیتے تو تیسری اور چوتری آیت میں خدا نے اس نبی کے وسیعہ سے ان لوگوں سے جو گرور کے قناع ترشکار تھے اور انہیں گرور کی وجہ سے خدا جب ان کی عدالت کا دے گا بیان کرتا ہے تو نبی یہ لکھتا ہے اے چٹانوں کے شدافہ میں رہنے والے تیرے دل کے کھمند نے تجھے دھوکہ دیا ہے نام فرماتا ہے اگرچہ تو اکاب کی معنی میں بلند پر آس ہو اور سکاروں میں اپنا آشیانہ بنائے تو بھی میں تجھے وہاں سے نیچے اتاب ہوں باہو انیس سو انہتر میں جب سب سے پہلی بار انسان چاند پر اُدھنے والا تھا تو دنیا کے اکبارات اور دنیا کے تیلیویجن انسان کے چاند پر قدم رکھنے کے بارے میں بہت سی کبھیں شائع کر رہے تھے اور نسل کر رہے تھے اُس نے اُس نے اتنی خواہ تھا کہ جس گاڑی میں بیٹھ کر دنیا کا پہلے انسان نی آم سٹرون چاند پر بتنے والا تھا اُس اطالو جینا کے ساتھ مُنسلِ گاڑی کا نام ٹکا یا ایگل آ اُس اُس میں کالج کا طالب ہم تھا اور میں نے پاکستان کے بہت سے مسیلیوں کو یہ کہتے سنا بہت سے لوگوں نے کرجاؤں میں اس بیان پر حاض بھی کیا کہ بائبل میں اس پر شی گوئی کا اندرات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جس گاڑی میں شرک شان پر قدم رکھے گا اُترے گا اس گاڑی کے نام ایگل یا اُکام ہو گا لوگوں نے بیان پر اس آیت کو انتہائی غلط ان انداز میں استعمال کیا اور اس کی تعبیر تھی اور اس کی تفصیل تھی یہ بیان عدود کے بارے میں ہے جس کے مگانات تشبیح علاموں کے طور پر اُگاو کے خوصلوں کی معنی بلندی اوپر تھے جو اپنے ہاں کو نا قابل رشائی سمجھ دیتے جو اپنے ہاں کو نا قابل تصدیر سمجھ دیتے اور ان کے دل میں اس وجہ سے ایک خمان اور غرور پیدا بنیابی طور پر انسان کے ایسے زبیر کی تجوانی کرتا ہے جو اس کے دل میں پیدا ہو جائے اس چیز کے لارے میں جو کچھ بھولتا رکی کر ننی ہے تو یہی گھمانڈ اور یہی قضور اور یہی تکبر ہوتا ہم اسے جنگو نے ان ایسی کی مسئلی فیلم تین دمان مان تیکی وہ اس فیلم کے ایک سیل سے پڑے متاثر ہوتے اس ہل میں جربانی سائی کو ملک 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 سے خروج کرتے ہوئے مہیر ان خلق کو پاک کرتے دکھایا گیا ہے تو ہم اس فیلم میں ایک پہ پانی کو دیکھ رہے ہیں ایک مسئلی اور عید سمود اس فیلم میں دکھا گیا ہے چند دن پہلے جب میں اس اس ٹوڈیو میں تھا تو میں اس منزل کو دیکھنے کی تم نا سائل تھی کہ کیسے تین کمانٹ فیلم میں اتنے بڑے پانی میں سے غمی شرائی کو پار اترتے ہوئے گزرتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو میں ایران ہوا بڑے ہالی ورد سٹوڈیو میں مجھے ایک تلاف سا دکھایا دیا جو ہمارے اس سیمیشن کے ہاتھ سفرہ نہیں ہے اور میں اس پانی میں جب دیکھا تو میں اہلان ہو کر اپنے آپ سے سوال کرنے لگا کہ اس طرح آنی کے اس چھوٹے سے سکھ دیکھو ایک بہت بڑے سورتر کی سورت میں پیش کیا گیا ہے مجھے ایک شخص نے یہ بتایا کہ ایران کی بدل سے ہم پانی کی اس چھوڑی سی مختلار کو پی ہزار گناہ سی ہزار دکھا سکتے ہیں ہم تھوڑی سی چیز کو میخلی فائد سکتے ہیں اسے پڑھ سکتے دکھا سکتے ہیں اور میری دانشق میں یہ انسان کے غرور کی ایک انتہائی خوبصورت تصویر ہے جو کچھ انسان ہوتا ہے جب وہ اپنے آبدوں اس سے کئی کرنے کی کوشش دھتا ہے تو اسے ہم غرور اور غمان کہتے ہیں قرآن نے اس قوم کی عدالت کا قصص کر لیا کہ حکومت پر انتہائی غرور تھا اگر ہم مسائل نمی کا صاحب اور اس کا چوز مقاب دیکھیں تو یہاں شاہر فابل کی مناسبت سے غرور کو قدلیش کی صفت کے طور پر بیان کی گیا اگر ہم ابلیش کی خصدر سے حاکب ہیں تو اس شاہر کی کتاب کے چوب باب میں ہم تیر بھی آیت سے لے کر پندلی آیت تک یہ بیان دیکھتے ہیں کہ ابلیش اپنے آنکھ کو جو تُجھ وہ تھا اس سے سہی بڑا بنانے کی کوشش میں تھا اور وہ اپنے دل میں خدا کے مقابل پر اتر کر یہ کہتا ہے میں اپنے سخت کو خدا کے شخصان سے بھی پونچہ کر ہوگا اور میں شمال اقراب میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھ ہوگا میں باطنوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا میں خدا خالق کی مانند ہوگا یاد دہیں غرور تکبر بنیادی طور پر ابلیس کی شیطان کی خسرت ہے اور جو قوم یا جو شخص یا کو معاشرہ غرور کا شکاب ہو جائے سمجھیں کہ اس نے ابلیس کی خسرت کو اتیار کر لیا خدا کسی مقرور کو شکر نہیں کر نہ صرف یہ ایک مقرور ہے جسے ایک تانیش بروں نے ایجاب کیا ہے بلکہ یہ قائم مقدس کی تاریخ کی ایک ادل اولہ فقیل اور مصدقہ حقیقت ہے آمنا ہون کی کتاب میں بیان پڑھتے ہیں کہ خدا نے قدیم جمعنے کی ایک عالمی مملکت اسور کو اور اس پر مددی شہر نینمہ کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیا اگر اگر آپ بیان کی تاریخ کو جانے والے لوگ ہیں تو ہم یہ پیان نیک سکتے ہیں جو جو تدریج جو جو قومیں برکہ ہوتی گئیں اور قرور کا شکر ہو گئیں خدا نے انہیں صفحہ حسنی سے مٹا دیا خدا عالم کرتا ہے مغرور قوموں کی مغرور ہوا شروع کی اور مغرور افراد کی اگر اس کا بیان دانیہ کی کتاب نہ دیکھیں تو دانیہ کی کتاب کے چوتھے باب میں ہمیں مغرور بادشاہ نبوکت نظر کا بیان دیتے نبوکت نظر اپنے محل کی چھت پر کہہ رہا تھا اور جب اس نے سونج یا چاند کی روش کی میں اپنے محل کے چمپے ہوئے اور اپنے منظر کے چمپ ہوئے کمپنوں کو دیکھا تو نبوکت نظر کے جسے میں نے تعمیر کیا ہے کہ میری اور ستنر کی شوق کا ظاہرہ ہو سکے دنیا دیکھ سکے کہ ہم کس قدر با اختیار مملکت ہیں اور دنیا دیکھ سکے کہ کس قدرت مالا قرآن ہے نبوکت نظر یہ بات کہہ نرح کہ آسمان سے آواز آئی آئے نمگت نظر ستنر تجھ سے چاہری رہے دی بجا جا جب کسی قوم یا شخص کے دل میں ضرور دماغ جائے تو کلا ایسی قوم کو مجھ چھل رہتا ہے کیونکہ ضرور کرنا ابلیس کی خسل ہے اور ضرور کا مقابلہ کرنا یہاں خدا کی سفت ہے نایام مقدس یاکور کا اس کا چونکہ بات اور اس کی چھڑی آئے اور مقدس ستر اس کا پہلا کر اس کا پانچ ماں بات اور اس کی پانچ آئے پہیں تو یہاں کونو خدا کے خادم یہ لکھتے ہیں عمرت کے طور پر اطلاح مدرور کا مقابلہ کرتا ہے مگر ایرون کو توفیق بخش تھا اس لیے اور اپنے خدا مجھوسی کی سندگی میں یہ خوبصور بیان پڑتے تھے آپ نے مدی کی انجیل کے دیارے باق اور اس کی ان تیس ہی آج میں اپنے امان دار بندے اور بندیوں کے لیے دنیا کے لیے دنیا کے موشن کے لیے یہ بیان دیا ہے کہ دھتے ہوئے لو بوٹ سے دھتے ہوئے لو میرے پاس آئیں بوٹ سے سیکھیں اور قدام نسوسی نے اپنے بارے میں اپنا یہ مصرور آدم بیان دیا ہے کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم آگ پہ لکا پھر اوٹ بند حلیم شخص میں سے شخص کو نہیں کہتے جو بے مقوب حلیم شخص میں سے فرق کو نہیں کہتے جو بے اختیار ہو حلیم ہم ایسی شخصی کو نہیں کہتے جو ہر شخص کے ساتھ اور ہر بات کے ساتھ سمجھ ہوتا کرتا ہو اگر ہم بائی اس سلاح میں لقش کی روپ یا حلیم کو دیکھے تو ہم جنانی عدد میں اس لقش کو ایک خوڑے کی تربیل کیلئے اجتماع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں دین جمعانے میں جب موزور اور تاکر خوڑوں کو تربیل دینے کے لئے کھلے مقام میں ان کے ہوں میں لگاؤں گا کر انہیں بگھایا جاتا تھا اور ہفتہ اس کو بہا بگھا کے اسے سکھا جاتا تھا کہ آپ میں اپنی طوبت کو اپنے چلانے والے کے ہاتھ میں کیسے سانتا ہے جب خوڑا جو بڑا ضرور اور مزور ہوا کرتا تھا اپنے چلانے والے کے اشاری یونانی عدد میں یہ اسطلاح استعمال کی جاتی تھی کہ یہ جنگ بہت حلیب اور فروت یہ یہ سب جنگ جس بڑی حقومت ہو بڑی طاقت ہو یہ لفظ خدا من نے اپنے لئے استعمال کیا کہ مر سے سیکھو کہ میں حلیب ہوں اور دل کا فروت ہوں اس کا حقیقی مقوم یہ مسیح جس کے پاس آسمان اور زمین کا قل اکریہ تھا مسیح جس کے کہنے سے آسمان مجھو میں آگئے جس کے کہنے سے کنیسل کی جی کا فان رکھ جاتا تھا جس کے کہنے سے آنیا تھم جاتی تھی جس کے کہنے سے جو میں جی رکھ تھے جس کے چھونے سے اندھے بینائی باتے تھے جس کے فرمار دینے سے کوڑی پاک اور صاف ہو جاتے تھے یہ شخص جس کے پاس زمین اور آسمان کا اختیار تھا جو خدا تھا اور خلقیوں کے حق مطابق جس خدا کے برابر ہونے کو کبھ میں رکھنے کی چیز نہ سمجا یہ بات اختیار شخصی اپنے آپ کو حلی اور کرو کرن کہنا اس یہ نہیں کہ حکم دو بلکہ اس کے خواست تو آسمان اور زمین کی قوت یں تھی اسی نے سب پیدا کیا اسی کے مسئلے سے سب پیدا کیا گیا اسی کے لیے سب پیدا کیا گیا اور اس کے بغیر دنیا کی کوئی چیز مارز وجود میں نہیں آئی یہ شخص اپنے آپ کو کہتا ہے خدا منور شخص کا حق 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 خدا حق شخص کو تو کی بخشتا ہے ہم اگر کسی وجہ سے با اتیار شخص ہیں حدود کی پہا اگر ہمارے انسین میں یہ ضرور سما چکا ہے تکر پر سما چکا ہے سمجھیں کہ خدا ہمارا مخالف ہے جو خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے اگر خدا نے ہمیں کوئی اتیار نہیں بخشت ہے تو اسے خدا اور اس کے پیگے اور اس کے پاکو کے سندھ کر دوسروں کی تعمیر کے لیے استعمال کریں جو اکتیار کے لانے ہاتھ دیا ہے اسے دوسروں کو قتل کرنے اور برباد کرنے کے لیے استماعات نہ کریں یہ گناہ یہ گرور ہے اور خدا گرور کا ہمیشہ مقابلہ کرتا یہ قوم نہ صرف اپنی قومت کی برہ سے مغلول تھی اگر آپ پانچ مئن شدی آیات دیکھیں تو اب یہ بیان کرتا ہے کہ اس قوم کے پاس بیش مار دولت جمع ہو جو ہی تھی اپنے محل مقوم کی برہ سے یہ لوگ ایشیا اور افریقہ اور یورپ کا سن ہم اس مقام پر ملتے تھے دنیا بھر سے لوگ تجارت کرنے کے لیے ان کے شہروں اور ان کی گزر گاہوں کو استعمال کرتے تھے نہ صرف تجارت کی وجہ سے بلکہ یہ اپنے شہروں میں بڑھتے اپنے شہروں سے گزر مادے لوگوں سے محصول محصول کرتے تھے ان کے بہانی کلاتے میں پیٹ کرتے اور کام بھی کانی کھیں اور ان کے پاس دول جمع ہو گئے نہ صرف نصرف 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 دل نے جلوس آگیا اور دعوت بھی دل دماغ کو خرار کر دیا اندیا دل کھول گیا اور دنیا کی یہ قوم کو حقی جان لگے خدا نکاح میں تمہارے سارے خزانوں لوگ پرپاد کرو یہاں چونوں اور بھاکوں کی تصویر کیانے مستمال کی آپ جی اندیو کے رسیلے سے جب اس دھر میں دھر جو دھر دھر وہ ہم نیشہ قیم کی چیزوں پچھرائیں گے اور دھر کا کچھ نہ بچہ رہے گا انگول چنلے کے لئے جب بن اسرائی پاکستان لوگ جاتے تھے تو خدا نے پیسہ کے رسیلے سے یہ حکم لے رکھا تھا کہ تم اپنی پاپوں پر انگول کے بیلوں پر کچھ انگول رہنے دینا اور ضریع اور جدی ان سے جگہ رہا ہے خدا نے کہا انگول کو رہے جسے چھوڑ دیتے ہیں جب کچھوری کے لوگ آئیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن جس صورت پر تم ہے کتنا کمن اور ضرور ہے میں وہ دولر مکمل طور پر تم سے دور کر دوں گا اور لوگ تمہارے خزانوں کی تلاش کر کر انہیں جھونڈ نکال لیں گے یا چھوڑ نکال لیں تلاش کرنے کا بڑا صورت صورت ہم دیکھ جس طرح یوسف کے فیالے کو چھوڑ نے کے لئے اس کے سارے بھانے کے گھروں کو زمین پر الٹایا گیا اور انہوں نے یوسف کے فیالے کی اطلاج کی اسی طرح کا مقہوم خدا آدمیہ کے حسیدے سے اس قوم کے قضان پر چھوڑ لے کے لئے سن تو سکتی ہے لیکن بھائی مقدس میں ہم بڑی خوبصور تصویر یہ دیکھتے ہیں ہم سال کی قطاب کے پائیس میں اور اس کی پانچ میں آئے ہے کہ دولت یقین ہے پکا کی کر پر لگا کر آسمان کی کر پھوڑ جاتی ہے دنیا کے بڑے بڑے دولت مواشر آج غربت کا شکار ہو گئے اگر بڑے ایک ثابت خودمران کے پوٹے اور پڑکوٹے آج بھارت میں سائٹل رکشہ چلانے پر مجبور بلے کراچی کی سرطوں پر ایک ایسے خوبصور شخص کو بھی مانتے ہوئے دیکھا ہے جو کسی زمانے میں بھارت کی فیلم انڈسٹری کا بیرو ریگ سکا تھا میں نے بجرنوار کی سڑک پار ایک شخص کو کھون دیکھا ہے جو کسی زمانے میں ایک سوڈا فیمٹری سوڈا مانتے مانتے سوڈا کو دیکھا سوڈا 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 یاد رہی فائبل دولت کی اور دولت تمانے کی مخالفت نہیں کرتی اب فائبل کو نہیں تو فائبل مقدس کے بہت ستہ دار ایسی ہیں جو بہت دولت من تھے ہم مقدس عجور کا بیان پڑھتے ہیں وہ ایک دولت من شخص کا ہم مقدس ابحام کا بیان پڑھتے وہ دولت من فرد آ عام مقدس یا پور کا بیان پڑھتے ہیں جو اس کے پاس اس سمانے کے میعات کے مطابق بہت دولت تھی اور اسی طرح اگر آپ اپنی سمانے کی تاریخ دیکھے تو دنیا میں خدا کے بی پاور سے بھردے اور بندیا ایسے ہیں جنہوں جنہوں جن کو خدا نے دولت کی بھرکت سے مال آم کر بکھا آم جس دولت کے درور کا بیان کبتا ہے وہ یہ کہ دولت کو خدا مان لیں کہ دولت پر بروسہ کر نشیل کر دیں تو ہم اسی لمحے خدا کو اپنا مخالب سمجھ دیں بڑی دنس بات بات کی یہ چھڑے بات ہیں اب خدا مجھ سمجھ کا یہ خود بیان دیکھ کہ ایمان داروں کو آسمان کی فادشاہی کا مدلاشی ہونا چاہئے اور دنیا کی بھرکت اکلا ایمان داروں کو حق آنے پر خود خود مہیا کرتا میں بطور شخص بتاؤ خان اللہ بتاؤ پاکستان انگلیسی کا ایک پر یہ کہ ہی کہ جن لوگ نے آسمان کی بادشاہ پہ اطلاش کی ہے خدا نے ایک ایک راست اور بندے اور بندے کو کسی میں مجھ چھوڑا آسمان کر میں کہ خدا میں کس قدر مہربان ہے جنگل کے بادشاہ کوپر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے نہیں لیکن بندے کسی نمت سے محلوم نہیں رہتا بھوکے 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 اس کے لئے اس کا شکر کریں راو نے ہمیں اس حل کو رکھا ہے اس کے لئے اس کی تعریف کریں لیکن عدومیوں سے اور دنیا کے ایسے مہاشروں سے جس سبت سیکھیں کہ جب دولت انسان کا خدا بنجھے تو خدا ایسے مہاشرے اور ایسے شخص اس کا مقابلات کریں خدا نے کیوں اس قوم کی عدالت کا ارادہ کر لیا اس کا تیس کا غرور ہم اس کے حمایت کو رہنے لیکھ لیں ساتھ میان میں یہ لکھا ہے تیرے سب حمایت نے تجھے سر تک کھان دیا ہے اور لوگوں نے جو پر سے میل رکھتے تھے تجھے فریم لیا جا بچھایا اس میں صحرہ تانائی نہیں عدومیوں نے ایک زمانہ آیا کے بابل کے ساتھ مل کر دوستی بیدہ کی اور جہودیوں کو جن شریف سے دکال میں ان کے مدد ایسان تاریخ کئی دفعہ آپ نے آپ کو دوہرہ کی جب نینہ کو پروار کرنا چاہا بابل نے دوہنے ماتیوں کو ساتھ ملانکے چھے سو بارہ قبل مسیح میں نینہ کی ایس سے ایس بجا دی پھر ماتی کو بابل کی اقلاف ہو گئے پھر ماتی نے آرس کے ساتھ دل کر بابل کی ایس سے ایس بجا دی اور جب عدوم نے بابل کے ساتھ مل کر یہودیوں کی ستن کو گروہ کیا تو اس کے چند ہی سال بعد بابل جو عدوم کا دوست تھا اس نے عدوم پر حملہ کر دیا اور عدوم کو اس نے بہت سخت نقصان پہنچا رہا کمی عدوم عدومیوں کے بڑے تہرے توش ہوتے تھے لیکن بابل انہیں اور عدومیوں کو ان کی سرہنوں سے نکاح دیا یاد لدے آج کے توش کل کے دشمن ہیں اور آج کے دشمن کل کے توش بھی ہو سکتے ہیں کبھی ماضی اور بابلی کوش تھے کبھی ماضی اور بابلی دشمن بن گئے کبھی بابلی کبھی عدومی اور عد کوش تھے بابل میں وہی ایک دشمن بن گئے بھائی شکیل ہندوستان ہوئی تاریخ پڑھ کے دیکھ کے ہمارے اپنے ملک کی تاریخ یہ ہے کہ کبھی وہ لوگ جو آپ اس کو یہ کہ دوست ہو تھے آج وہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں آپ اپنی کی صحیح تاریخ کے اور آپ پڑھ کر دیکھیں ماضی کے دوست آج کے دشمن ہیں آج کے دشمن کل کے دوست بن جائیں کیوں سب سے خطرنام لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے انتہائی کری اگر آپ فارس کے بادشاہ ہوتی پاری کھڑ کے دیکھیں تو فارس کے بادشاہ ہوتے 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 جو ان کے ساکھی ہوتے تھے یا ان کے کھان سامنے ہوتے تھے جو یہ ایسے لوگ تھے جن پر اعتبار کرتے تھے جب لوگ ان قریبیوں کو خریب لے وہ ہی آپ کے اندہائی خطرنا دشمن ہوتے یہ دوست بابیوں میں اور دنیوں میں مفاد اور ممبری دوستی تھی خدا نے کہا جن دوستوں پر جن ہمائیتیوں پر تم پھروسہ رکھتے ہو وہ ہمائیتی تمہیں ایک دنائے گا پر بات کریں گے کیوں کیونکہ یہ دوست خلوص پر مبنی دوست نہیں زبور نبی ایک شخص اور اس کی آخری اور نامی آئیم نے یہ بیان دیتا خدا پر توکل کرنا انسان پر بروسہ رکھنے سے بہتر ہے خدا پر توکل کرنا عمراء پر بروسہ رکھنے سے بہتر ہے اور ہم اس طرح کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم انسانوں کو اپنا بات جانتے ہیں سمجھیں ہم خدا کی نظر میں لانتی یرمی اپنی کتاب کے سکن باب میں یہ نقاب تردید حقیقت کے کلم من کرتا ملاؤں میں وہ شخص جو بشیر کو اپنا فاضل جانتا ہے اور اسی باب میں آگے چل کر ساتھ میان میں یرمی یہ بیان دیتا ہے مبارک ہے وہ شخص جس کا بروسہ جس کا تعلق اگر ہم آج تخت انسانوں کو اپنا باز جانتے رہے ہیں ہم اس مناسب ہو آگے باب میں ہمیں ایک اور حماری کا قسم بر نظر آتا ہے اس حماری کے نام خدام جس مسیح ہے یعنی جی کے پندر میں بعد آج اس کی چور اور پندری آیات میں خدام جس مسیح اپنے شایدوں کو کہتا ہے میں تمہارا دوست ہوں میں تمہیں نوکر نہیں کہتا میں تمہیں اپنا غلام نہیں کہتا کیونکہ نوکر نہیں جانتا اس کا مالک کیا کرتا ہے میں تمہیں اپنا دوست کا یاد یاد انسانوں کو اپنا تازل جاننا بائبل مقدس کی تعلیم نہیں خدا پر گروسہ لکھنا انسانوں پر حوام مرات پر حکم دانوں پر بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تانکار رکھنے سے زیادہ قابل گروسہ آج شام ہم عدوم کے اس قناہ سے عبر تاصل کریں عدوم کی عداد کی بلہ یہ تھی کہ عدوم اپنے اعطیان پر بڑا برور کرتا تھا عدوم اپنے دولت پر بڑا برور کرتا تھا عدوم اپنے ساتھ نوع اور حمائی چوہ پر بڑا برور کرتا تھا یاد برور ابلیس کی خسرت ہے جوی ہم برور کا شکار ہوتے ہیں خدا ہمارے مقابلے پر اتر آتا ہے کیونکہ بائیول کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ خدا ممرور کا مقابلہ کرتا ہے رودوں کو توفیق بخشتا ہے ہر شام خدا اور اس کے افتار کلام کا قادم ہونے کی ایسے ایسے میں آپ سب سے خدا جسوسی کے نام سے یہ اتماس کرتا ہوں کہ اگر خدا نے ہمیں کچھ بنایا ہے تو ہم اپنے خیار کو اپنے اقترار کو اپنی قومت کو اپنی قدرت کو دوسروں کی تعبیل کے لئے استعمال کریں کیونکہ یہ ہمارے خدا جسوسی کا قابل تقلید نمون آئے بہت اختیار تھا اس کے پاس اور اس نے اپنی ذاتی مدید کے لئے اسے نہیں دکھی انسانیت کے لئے استعمال اپنے اختیار کو انسانوں کی تعمیر کے لئے اور خدا مند کی قلیسیہ کی تعمیر کے لئے اور امان داروں کی تعمیر کے لئے استعمال کریں اگر پاتھوں کی کوئی بخشش آپ کے پاس ہے تو پاتھوں نے بخشش اسی لئے ہی ہے کہ مسیح کا بدن ترقی پائے اپنے دل سے اپنی کسی بھی نعمہ کے بارے میں اختیار کے بارے میں اگر آج شام ہمارے دل میں کوئی ضرور ہے اسے خدا کوئی سنسی کے نام سے دور کریں حلیمی اور فروب ہی اختیار کریں کیوں کہ قرآن حلیم اور فروب کو توفیق بخش تا کاش اور ایسے روپ بنے ہم ایسی اپنے بیٹے ہمارے قرآن جسم سیکھی کہا استعمال کریں اگر قرآن نے ہمیں کچھ بخشا ہے تو اپنی ساری ہے سین کو دال کو مال و حشمت کو قرآن اور اس کے بیٹے اور ماتنوں کے نام سے منصوب کر دے طول اور عزت اور عشمت اور جلال سفج اس سرے کا ہے جو بنائے آلوں کے وقت سے میری پرابطی مخلص جلی ہے قربان ہمارے دل میں انسانوں کی قسل کے باعث دوستوں کی قسل کے باعث کوئی درور سما چکا ہے اسے چھوڑ دے یہ دوست ایک وقت آ لگا بھول جائے گے ہمیں لیکن قناہ مجسوس ایسا دوست ہے جو کمی نہیں چھوڑتا اور اس نے آئی امام اور بندے اور بندیوں کے ساتھ یحنی کی جی ساتھ فرقاظ میں یہ وعد آ دیا ہے اور میرے دوست کو نوکر نہیں جانے کا اس کا مانے کیا پیانتا ہے آج شام کیا ہم اپنے دلوں کو کھول کے یسو جیسے قرآن کو اپنا دوست مونے کے لیے اپنے دلوں میں دابت دنے کے لیے تیام آئیے ہم باتوں کے لیے قرآن کا شکر کریں گرور کے باتوں کو کر کریں اور قرآن نسی کی تیروتنی عملی موری یاد کر کے اپنی زندگی اس کے قبضہ اے قدرت میں سونپے ہم دعا میں اپنے سر سو چکھائیں موری